آپ بتائیں بھئی کیا ہے آپ کو بالو کا دو تین چیزیں ایک ساتھ جلدی سے بتا دیتی ہوں کہ اس ایج گروپ میں جن جن چیزوں کی ایک ہماری فیملی تریڈیشن ہے تھا کہ یہ بچہ سکس منٹ کی تھی تب سے پاپا کیونکہ ہیا تھے تب تو پاپا کو مجھے فون پہ کہتے تھے تمہیں یاد ہے نا وہ دودھ میں تمہیں بھگو کے رکھنا ہے آدھا بادام کیونکہ اس ایج گروپ کے ساتھ سے آدھا بادام پھر اس میں شہد ملاقص اس کو پیس کے ایسی میں اس میں پیستی تھی اور پھر وہ ان کو میں کھلا دی تھی تو وہ آئیستہ آئیستہ جو ایج گروپ جب بڑے ہوتے تھے تو وہ ایک دو بادام تین بادام آپ نے دودھ میں بھگو کے رکھے یا پانی میں بھگو کے رکھ دیئے اور جب وہ بلکہ سوفٹ ہوگے تو اس کو ہاتھ سے ہی پیس لیے یا کسی چیز سے پیسا آپ نے اور وہ آپ ان کو شہد کے ساتھ اس سے کیا فائدہ ہوتی یا دماغ بہت اچھا ہوتا ہے تیز ہوتا ہے اس کے بعد کیا ہوا یہ چاروں مغز ہے ٹھیک ہے یہ سوف ہے یہ بادام ہے یہ مصری ہے اور اس میں ایک چیز جو رہ گئی ہے وہ ہے اخروت یہ ساری چیزیں ملا کے آپ نے اس کو ہلکا سا روز کر لیں تو بہت بہتر ہو جاتا ہے نہ کریں تو اس کا ٹیسٹ وہ نہیں ہوتا ہے روز ضرور کر لیجئے گا ہلکا سا باقی سب چیزوں کو آپ نے ہم وزن لینا ہے ہم وزن لے کے آپ پیس کے رکھ لیں سب سے بیسٹ ہے بچے کو آپ دینا ہے اسے کھانے میں اس نے عذاب ہی ڈال دینا ہے کہ ہائے ہائے اتنی ساری چیزیں میں کیسے ممہ ایک چھوٹکی میں تو میں پیس کے ہمارے اجاد میں رکھا ہوتا ہے میرب کو پتا ہے کہ انہوں نے صبح ایک چمچ پھانکنا ہے اور دودھ پینا ہے اپنا اور نکل جانا ہے اس سے زیادہ کی ضرورت نہیں ہے لیکن اس کیا آپ کی تینشن ختم آنکھوں کی روشنی کے لیے بہت اچھا ہے دماغ کے لیے بہت اچھا ہے اگر اس اس سے آپ اپنے بچے کو ان چیزوں کی عادت ڈالیں گے تو بڑاوں کے بچے کو پتا ہوگا کہ یہ میری عادت ہے یہ مجھے کھانا ہے اب آپ دیکھ لیں مجھے کہنا نہیں پڑا بادام اس کو پتا ہے کہ اس کو کھانا ہے ایک مٹھی بادام جو نٹس ہیں ہمارے گھر میں وہ رکھتے ہوتے ہیں وہ ضرور یہ کھاتی ہے چیز ہی تھی ہو لیکن امپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ اپنے بچے کی تربیت اگین کہاں سے شروع کریں اسی طرح اگر بھوک نہیں لگتی ویسے تو میں بھاگتی نہیں نہیں لگ رہی نہ لگے میں نے کوئی بچہ بھوکا مرتے وے نہیں دیکھا وہ بچہ ماں کو کھا جائے گا جب اسے بھوک لگے گی لیکن اگر ایسا آپ کے واقعی بچے کے ساتھ ہو رہے گا اسے بالکل نہیں فیل ہو رہی تو پدینے کا پانی سب سے بیسٹ ہے پدینے کو ابالیں اس میں آپ الائچی ڈالیں تو وہ حازمے کے لئے بھی اچھا ہوتا ہے اور سوف بھی ڈال دیں تو وہ اگر آپ دو تین دفعہ پلائیں تو بہت اچھا ہے ایک اور چیز مجھے اگر سے یاد آئی جو میرب کے ساتھ میں ضرور کرتی ہوں اور وہ ہے کالی مرچ یہ میری بڑی نن شاہین بائی جی تھائیں کہ انہوں نے سکھایا تھا کہ سینہ جکڑ جاتا ہے بچوں کا موسم چینج ہوتے ہیں تھنڈا پانی آئس کریم آپ نہیں روک سکتے ان چیزوں سے اور روکنا بھی نہیں چاہیے کب کھائیں گے میں تو بہت روک ٹوک کرتی ہوں اور پھر ہماری عمر میں آگے تو ڈائیٹنگ ہی بھی ہاں ڈائیٹنگ ہوں نے مار دینا ہے تو اس کا بیس علاج یہ ہے کہ ڈیلی صبح ہمارے یہاں ایک کعوہ ضرور بن جاتا ہے جس میں پانس آٹھ کالی مرچی ڈلتی ہیں صرف کالی مرچی اوبال کے رکھ لی آپ نے اور وہ میرب نے پورے دن میں تین دفعہ پینا ہوتا ہے اتنا اتنا سا کر کے آپ اس میں شہد ملاکن کو دے دیتی ہیں تو شی نوز یہ بڑے مزیس ہے اب تو اس میں ہلکا سا لائمن بھی ڈل جاتا ہے اپنے حساب سے انہوں نے آپ پی کی ایک گھمکی بھی تو ہے آپ پی آپ پی پولٹا لٹکا آپ پی پولٹا لٹکا آپ پی کے ساتھ جو ظلم ہوتا ہے نا ہماریا وہ بچاری وربلی اب تو آپ ہی بھی کرے لگیں دیکھو تم نے نہیں کیا رہا پھر تمہیں پتا ہے نا ممہ میرے ساتھ کیا کرے گی اسلام علیکم میں ہوں عربہ حسین سبسکرائب to the ARY digital youtube channel for more entertaining content